چودیز اکاشف اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بہتر کرنا چیلنجز کو اوورکم کرنا یہ آپ کا ٹارگٹ ہے اب تک جس طرح آپ پاکستان کرکٹ بورٹ کو لے کر چلے ہیں جو چیلنجز آپ کے سامنے تھے آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ مطمئن ہیں جس انداز میں کرکٹ بورٹ چل رہا ہے یا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہیں وہ عدالتی معاملات کو ہٹا کر جی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور میرا تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی بورٹ کے آفشل جو امپلائیز ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ سب مل کر محنت کرو سیاست بازی اس میں نہ پڑو اپنی گیم پر توجہ دو جس چیز کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے اس کرکٹ گیم کو آپ سپورٹ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو باہر کی کوتوں سے مل کے وہ کرتے ہیں ابھی ہیں ایسے لوگ کئی لوگ ہیں ایسے تو ان کا کیا آپ پلان کر رہے ہیں یا آپ ان کو ابھی رسی جو ہے ڈیلی کرتی جا رہے ہیں آخر میں جا کے پکڑوں گا میری تو ابھی خواہش ہو کہ میں نہ پکڑوں کسی کو اور میری ایک پوزیٹیو سوچ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے بچے ہی ہیں ہمارے ملکے ہیں تو میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بورٹ کے ساتھ مل کے اور ایک نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی ٹرکٹی خدمت کریں اگر پھر بھی دیکھا کہ وہ اتنا کہنے کے باوجود بھی نہیں آتے تو پھر کوئی سوچنا پڑا میچ فکسنگ نے پاکستان کرکٹ کو بڑا ڈیمیج کیا اور آج کل زبان زدہ ام یہ خبریں یہ جو کرکٹ ایجنٹ ہیں یہ آپ کے کھلاڑیوں کو بڑا میس مینج کر رہے ہیں لیگ کرکٹ میں جانا ان کو موہدوں کے حوالے سے جو ہے مشاورت فرام کرنا یہ واقعی ایسا ہے جو آپ کو سینٹرل کانٹریکٹ بناتے وقت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا آپ کو کیا گیا یہ شک بھی رکھ دیں آپ کو کہا گیا کہ پیسے بھی بڑھا دیں آپ کو کہا گیا کہ ان کو ٹورنمنٹ کھیلنے سے بھی آپ نہ روکیں نہیں میرے سامنے تو کوئی ایسے پلیئر ایجنٹ سامنے نہیں آئے لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ پیچھے کوئی پلیئر ایجنٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں میں نے تو پلیئر کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کیا اور میری تو سب پلیئر کے لیے اور جو ہمارے سیلیکٹر سے سب کی بڑی رسپیکٹ ہے اور دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور پیار ہوں بس سے میں چاہتا ہوں مانگے بڑھے لالچ کو میں ہیں تو ان کو بھی کہتا رہا ہے میں نے کہا آپ چلو کچھ اپنا جو ہے وہ کریں لیکن پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں تو یہ پلیئر مینجر کے لیے کوئی آپ پلان کر رہے ہیں پلیئر جو ٹیم مینجر ہے کھلاڑیوں کو جو مینجر ہے کھلاڑیوں کو جو مینجر ہے یہ ابھی کوئی انہوں نے اس طرح کی میرے لیے آپسٹیکل نہیں بنائی وہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے جگہ پہ کر رہے ہوں گے لیکن اگر کوئی ایسی سیچویشن آئی تو پھر میں سوچوں گا اب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے کرکٹ بورٹ کا فیصلہ تھا انہوں نے کھلاڑیوں کو دبا کر لیگ میں کھیلنے کی اجازت دی اب اپنے کھلاڑیوں کے لیے خزانوں کی مو کھول دیا ہے یہ ورلڈ کپ ٹورنمنٹ ہے ہماری بیس پشیز ہے کہ ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے لیکن اب آپ کو ہی لائن ڈراؤ کر کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا ایک کٹیگری کا پلیئر ہے اس کا ورک لوڈ مینجمنٹ یہ ہوگا اس نے سال میں اتنے میچز کھیلنے ہیں اس کو سال میں اتنا ریسٹ کرنا ہے دیفنیٹلی اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو ایک ہماری ٹیکنیل کمیٹی کرے گی چیف سلیکٹر کوچز کریں گے لیکن ان کو یہ میں نے کہا ہے کہ جب نیشنل ٹورنمنٹ ہوگا اس سے پہلے آپ کسی لیگ میں نہیں جائیں گے باقی آپ نے کہیں جانا ہے تو دو ہوں گے یہ رکمنٹ کریں گے کوچ بھی اور یہ جو کیپٹن ہے یا جو ہمارے سلیکٹرز ہیں رکمنٹ کریں گے کہ اس لیگ میں جانا مجھے یہ نہ ہو کہ وہ جوے والی لیگ ہو کیونکہ ایسی لیگ ہو جس سے ہمارے جائیں ہمارے پلیئرز ٹینٹڈ ہو جائیں تو ہم نے اپنے پلیئرز کی عزت اور ان کا جو امیج ہے اس کو بھی بکار کو بھی بچا کر رکھیں ایس ای چیئرمن کرکٹ بورٹ کیپٹن بنانا آپ کا سواب دیدی اختیار مینجر بنانا آپ کا سواب دیدی اختیار چیف سلیکٹر بنانا آپ کا سواب دیدی اختیار آپ نے انزیمہ ملک کو چیف سلیکٹر پاکسان کرکٹ بورٹ کا بنایا کیا یہ بات درست ہے کہ انو سی آپ دیں گے یا انزیمہ ملک فیصلہ کریں گے نہیں ایک تو پہلی بات ہے جو اس سے ان سے پہلے جو سلیکٹر تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے جیسی میں بورٹ میں آیا پھر آئی وہ سرچنگ فر سومن تو مجھے یہ سب سے انزیمہ ملک فیصلہ بہتر لگے میں نے کہا یہ نام بھی اچھا ہے بڑا ہے اور ریسپیکٹیبل ہے تو ان کی عزت اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اس چیز پر رکھا اور اس کے لیے جو ہے انزیمہ ملک اور یہ جو جو کمیٹی ہے یہ اس پہ ضرور رکومنڈیشن کریں گے فیصلہ پھر چیئرمن کا حتمی فیصلہ ہوگا اسے امام الحق چیف سلیکٹر نے جب وہ دو ہزار سترہ میں سلیکشن کمیٹی کے سربراہ بنے امام الحق کو انہوں نے نو ویر آؤٹ آف دو بکس فاسٹ ٹیک سے پاکستان کرکٹ کا حصہ بنایا اب جو کائززم ٹروفی ہو رہی ہے اس میں سترہویں نمبر پہ ان کے حساب زادے تھے اور وہ اب کائززم ٹروفی کے اسکورڈ میں آگئے ہیں آئیے میرے بات میں دیکھ نہیں سکا اس کو میں دیکھوں گا اور اگر وہ ڈیزرپ کرتے ہیں تو اگر نہیں ہوگا تو انزیمہ ملکم صاحب سے ڈسکرس کر لیں گے اور جو بھی ہوگا اس کا بہتر فیصلہ کر لیں گے